بندروں پر اب آفت آنے والی ہے جہاں بے خوف بندروں کو کیندر سرکار کے آدیش پر ختم کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن کیندر نے ہیماچل پردیش کے دس زلوں میں بندروں کو اپرادی خوشت کر دیا ہے یعنی کہ بندروں نے اگر انسان پر حملہ کیا یا فصلوں کو نقصان پہنچایا تو انہیں جان سے مارا جا سکتا ہے ہیماچل میں بندر بنے اپرادی بندروں نے سرکاروں کو ہلا کر رکھ دیا اب ہنسک بندروں کی خیر نہیں بندروں کے آتنگ کے خلاف رنی تھی بندروں پر کیندر سرکار کا اہم آدیش خطرناک بندروں کو موت دینے کا پلان بندروں نے سیاسی جنگ کی زمین تیار کر دی ہے بندروں پر اب بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے کیونکہ انسانوں نے حملہ کرنے والے بندروں پر بڑا پلٹوار کرنے کی تیاری کر دی ہے وہ بندر جن کا خوف ہر طرف چھایا رہتا ہے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر اچانک حملہ کرنے والے بندر مندیروں کے پاس بیٹھ کر چیزیں چھیننے والے بندر بازاروں میں بے خوف ہو کر کہیں بھی گھوز جانے والے بندر لوگوں کے لیے خوف کا سبب بننے والے بندر بندروں کا اتنا آتنگ ہے کہ سرکاروں کو بھی ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے میٹنگ کرنے پڑ رہی ہے اب ایسے خطرناک اور حملہور بندروں کو سبق سکھائے جائے گا بندروں کے حملوں سے پریشان ہمارچل پردیش کو ایک بڑا آدیش مل گیا ہے لوگوں پر اکثر حملہ کرنے والے بندروں کو موت کی نیل سولانے کے تیاری ہے ایسا شاید پہلی بار ہوا ہے جب بندروں کو اپرادی گھوشت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کیونکہ انسانوں نے بندروں کے شکایت سیدھے کینڈر سرکار سے کی ہمارچل پردیش کے دس زلوں میں بندروں کو اپرادی گھوشت کیا گیا ہے کینڈر سرکار نے 49 تحصیلوں میں بندروں کو اپرادی گھوشت کرنے کی منظوری دے دی ہے ایک سال تک بندروں کو اپرادیوں کی شرنی میں رکھا جائے گا اس سے خطرناک بندروں پر انکش لگانے میں مدد ملے گی بندروں سے کسانوں کو ہونے والے نقصان کو روکا جا سکے گا لوگوں پر بندروں کے حملے روکے جا سکیں گے حملہ کرنے والے اور کٹنے والے بندروں کو مارنے کی اجازت ہوگی موسیقی